اسلام علیکم ہمیں پیارے ہیں ماما پاپا سے ہمیں پیار دوستوں سے اور آپ سے ہمیں پیارے ہیں سب سے او او عمر اور حانہ سب ساتھ مل کر کھیلیں خوابوں کی دنیا میں چلیں کمکہ خوبصورت مجھا رہا ہے الحمدلہ ساتھ مل کر خوب کھیلیں او او عمر اور حانہ او عمر اور میمی کی کہانی اور اسی لیے مجھے گلہریاں پسند ہے اور گھرگوش بھی چڑیاں بھی اور مکڑیاں بھی اوکے تھانک یو اب اپنے سارے چھوٹے دوستوں کو واپس پنجرے میں رکھ دیجئے اور اب باری ہے عمر کی اسلام علیکم دوستوں والیکم السلام آج میں آپ سب کو ملوانا چاہتا ہوں میمی سے کیا آپ سب کو معلوم ہے کہ پہلے مجھے میمی پسند نہیں تھی ہاں لیکن کیوں ماما یہاں آئیں چودے آئیں دیکھیں چھوٹی سی کیٹ کیا کیٹ کیا کیٹ ہاں کیٹ ہاں کیٹ لیکن ہانا مجھے کیٹ نہیں پسند کوئی بات نہیں شاید بات میں پسند آ جائے ہاں ہاں ہانا میرے ساتھ کھیلوگی ہاں میرا ڈائناساور کہاں ہے ہاں 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 اے اورے کیا ہوا اعمر یہ دیکھیں اس تک یہ پر بال ہے یہ کیٹ نی جمع خوی کیوں ہاں کیا ہوا اعمر میں ہوں نراز ایک ہائے کیا کے آپ خواز کیا اعمر دیکھو میرے تک یہ پر اسی کا بال ہے صبر کرو عمر بیٹا ہم صاف کر دیں گے کیج کو معاف کر دو وہ تو معصوم ہے جانبوچھ کر نہیں کیا معاف کر دو کیج کو معاف کرنا اچھی بات رہے معاف کرنا آسان نہیں ہے ہاں کیا تم نے میمی کو معاف نہیں کیا ہاں سو سیڈ سبر کرو ابھی عمر کی کہانی خط نہیں ہوئی اس رات شدید بارش اور گرت چمنگ کی آواز کی وجہ سے مجھے سونے میں مشکل ہو رہی تھی ہوں ہاں 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 جاو یا ہزے جاو ہاں 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 میمی کہا گئی میمی کہا گئی تم نے کیا کیا عمر سب لکارو ابھی کہانی باقی ہے میمی کہا گئی میں نے اسے پورے گھر میں ڈھونڈا لیکن وہ مجھے نہیں ملی کہا چلی گئی کہا گئی میں کر رہا ہوں میس بہت تم ہے میمی میمی چلو آج سے تمہارا نام میمی ہے میمی اور اب عمر اور میمی بہت اچھے دوست ہیں اوہ کیسے ہمیں پیار ہے اب رہیں گے ہم ساتھ 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 خوش رہتے ہیں ہم اسلام علیکم ہیلو فرینڈز کیا آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی زبان جانور پر خوشن نہیں کرنا چاہیے ہاں جیسو میں نے میمی پینے کیا اور اس کا خیال رکھا الحب دل اللہ آرے آؤ مدد کریں سبحان اللہ یہ ہم آگئے الحب دل اللہ آپ کا بہت شکریہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے کوئی بات نہیں ہمیں اچھا لگا تم ہمارے ساتھ آئے یہ میں تو آج خوب زومنگ کروں گا اور میں سی پیچ اما کروں گی اور میں ریت کا محل بناوں گا ہاں پہلے ہیلپ کرو میٹ بچھانے میں اوکے سب کی ہمیشہ مدد کرو ماما کی پاپا کی پہلے میٹ بچھانا ہے یہ بچھا دیا آؤ مدد کریں ایک دوسرے کی اس سے سب رہتے ہیں خوش ہم نے ایک کیکڑے کو دیکھا جو پتھر کے نیچے پھسا ہوا تھا ہاں 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 نا کیکڑے کی مدد کرتے ہیں چل کے اوکے ہم کریں سب کی مدد ہو کوئی جو مشکل میں اور اس کیکڑے کی بھی ہم کریں گے مدد بائی بائی کیکڑے ہم کریں گے ہم کریں گے ہم کریں گے ماما کے پاس آئیسٹری میں ہے آئے میں آپ کی مدد کروں کچھ سامان اٹھانے میں مدد کرنا اچھی بات ہے آپ کا بہت شکریہ پاپا پاپا کیا ہو اومر میرا پیٹ کسی چیز نے پکڑ لیا ہے کیا اب ہم کیا کریں پاپا میں کسی کو مدد کے لیے بلاتا ہوں پریشان مت ہو اومر بھائی ہاں اوکے مدد سنو مدد کرو پلیز ہاں کیا آپ کو مدد چاہیے میرے بیٹے کا پاؤں فس گیا ہے زرہ دیکھو ہاں میرا پاؤں آزاد ہو گیا یہ الحمدللہ شکریہ کیکڑے اللہ حافظ ماما ماما آپ نے ٹھیک کہا تھا اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب ہم کسی کے مدد کرتے ہیں تو پھر اللہ ہمارے بھی مدد کرتا ہے میں ہمیشہ سب کی ایسے ہی مدد کروں گا میں بھی کروں گی میں بھی کروں گی میں بھی ہاں کیا آپ تم لوگ باپا کی مدد کرو گے سامان سمیٹنے میں اوکے آؤ ساتھ مل کرے مدد کریں سب کی ایسے رہیں گے ہم سب خوش الحمدللہ ایسے رہیں گے ہم سب خوش الحمدللہ اسلام علیکم دوستو آج آپ نے کیا سیکھا جب ہم دوسرا کی مدد کرتے ہیں تو اللہ پریشانی میں ہماری مدد کرتا ہے اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے الحمدللہ عمر، حانہ سلام کرو انہیں ہم دوستو anne ہم دوستو ہم دوستو ہم دوستو ہم اسلام علیکم علیکم السلام کیا آپ کےک فیسٹیویل میں جائیں گے ہاں لیکن کچھ دیر بعد ابھی یہ سب ساف کرنا ہے اوہ بہت شکریہ السلام علیکم علیکم السلام پاپا کون تھے وہ پاپا کیا آپ جانتے ہیں انہیں نہیں میں نہیں جانتا میں تو پہلی بار ملا ہوں ان سے ہاں لیکن پھر آپ نے انہیں سلام کیوں کیا ڈیر او مرے ڈھانا ہر کو سلام کرنا بہت اچھی بات ہے سلام میں پہل کرنا اوہ تو اب ہم سب کو سلام کیا کریں گے ہاں ماما نے فیسٹیویل کیلئی کپکیکس بنا لیے جانتے ہیں بلکل سپری گیگز آئیے ہمارے کےگ فستی varit haraEuro کےک 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 اگل سب کو سلام کرنا اوکے پاپا سلام کرنے سے شاد نائے دوسر بن جائے اسلام علیکم والیکم اسلام میں ہوں عمر میں ہوں حانم اور میں ہوں یوکی کیا تم دونوں بھی کےک فیسٹیبل میں جاؤگے ہاں گروبے آپ تاپ سے پہلے ہمیں باہر کےکس بھی لے کے جانے ہیں تو پھر جلدی جاؤ وقت بہت کم بچا ہے اوکے تو اب ہم چلتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام واہ آپ دونوں نے تو نیا دوست بھی بنا لیا جی پلکل پاپا بیٹا میں دیکھتا ہوں رکو اوکے پاپا کیک فیسٹیبل میں حصہ لینے والے پارٹسپنس جلدی سے یہاں آ جائیں کیونکہ مقابلہ شروع ہونے والا ہے باپا آپ کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام سب ٹھیک تو ہے ٹرولی کا ویل نکل گیا ہے ہم میں اسے ٹھیک کر دوں کیا واؤو ضرور کیوں نہیں یہ ہو گیا الحمدللہ بہت شکریہ کوئی بات نہیں جب میں بھی آپ کے ساتھ چلوں جلدی چلو ہم لیٹ ہو گئے ہیں لا 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 آج میں کیوں کھاؤں گی السلام علیکم و علیکم السلام آپ سب پر سلام دی ہو آئے ملکے کریں ہم ایک دوسرے کو سلام سلام کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے ہانا آپ کے کپکیکس کہاں ہے ہاں 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 وہاں نہیں بلکہ وہاں مجھے یاد نہیں آرہا کوئی بات نہیں بیٹا مل جائیں گے السلام علیکم یہ کپکیکس تمہارے ہیں نا تمہیں نے وہاں بینچ پر بھول گئی تھی بہت شکریہ یوکی سب لوگ یہاں آ جائیں اور اپنی اپنی پسند کا کینگ کھائیں ہاں اسلام علیکم اسلام علیکم دوستو آج آپ نے کیا سیکھا اگر سب کو سلام کریں گے تو سب آپ سے اچھے سے ملیں گے بلکل اور نئے دوست بھی بنیں گے الحب دلللہ ہو ہمیں اکنے ہمیں کھیلنا پسند ہے بیٹ پول اور بیٹ لینٹون اس میں آتا ہے مزہ جب ہم کھیلیں ساتھ ساتھ آرام سے فارس ارے کیا ہوا فارس مس میں اس بول کو ہٹ نہیں کر پا رہا مجھے لگتا ہے تمہیں پھر سے کوشش کرنی چاہیے اور کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مت بھولا ہر کام ہو جائے گا ساتھ جب تم پڑھو گے بسم اللہ اور جب تم بسم اللہ پڑھلو تو ایک گہری سانس لینا ایسے انشاءاللہ پھر دیکھنا تم اس کے بعد بہت اچھا محسوس کروگے واقعی مس لیلا ہمیں بھی یہ کرنا ہے ہاں تو بتاؤ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام ہو جائے گا ساتھ جب ہم پڑھے گے بسم اللہ واہ پارس نے کر دکھایا یہی الحمدللہ تو بچوں آپ سب کے لیے میرے پاس بہت چارے مزیدار گیمز ہیں کون کون کھینلا چاہے گا میں میں جو ہمیں گے تو اس پہلے کیم کا ایک رول یہ ہے کہ اس رنگ کو نہیں گراؤگے اوہ 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 ہم ایک ٹیم ہوں گے ٹھیک ہے لیکن شروع کرنے سے پہلے ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام ہو جائے گا سال جب ہم پڑھے گے بسم اللہ سب تیار ہیں گو یہاں 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 تو بچوں آپ سب نے پہلا گیم بہت اچھے سے کھیلا اب ہمارے دوسری گیم کا نام ہے پھیکو اور پکڑو واؤ اومر میں پکڑوں گا اور تم پھینکنا ٹھیک ہے میں تیار ہوں اومر جاؤ بول لے کراؤ رکو فارس شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام ہو جائے گا سال جب ہم پڑھے گے بسم اللہ کیا تم تیار ہو ہاں یہ تو بہت اوپر ہے ہاں 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 یہ الہد لیلا تو بچوں اب وقت ہوا ہے ہمارے آخری گیم کا آپ سب تیار ہیں ہاں شروع کرتے ہیں یہ تو بچوں ہمارے آخری گیم کھیلنے کا رول یہ ہے کہ آپ نے پنگ پونگ بول کو ایسے بیلنس کرنا ہوگا واؤ اومر اومر کیوں میں پہلے جا سکتا ہوں ہاں ہاں ضرور لیکن اس سے پہلے تمہیں کیا کرنا ہے ہاں فارس رکو ہاں 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 جانتا ہو تھوڑا مشکل ہے اس کو پار کرنا مجھے بر میں یہ کر کے دکھاؤ گا آہ آہ فارس آہ 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 او ہاں میں اسے پار نہیں کر سکتا فارس یاد ہے مس لیلا نے ہم سے کیا کہا تھا ہاں تو بتاؤ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام ہو جائے گا ساتھ جب ہم پڑھے گے بسم اللہ پسند ہے مجھے ہر مشکل کام دیکھنا کہیں گے نہ جاؤ تم دعا کرو اللہ دے گا ساتھ انشاءاللہ ہوگے کامیاب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فارس فارس تم نے گر دکھایا ہاں 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 الحمدللہ شکریہ عمر آج کے بعد میں ہمیشہ بسم اللہ پڑھنا یاد رکھوں گا ہر کام ہو جائے گا ساتھ جب ہم پڑھیں گے بسم اللہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ سب آسان ہو جاتا ہے الحمدلیلہ رمضان مشن ماما ماما جی بیٹا کل سے رمضان شروع ہے مس لیلہ نے ہمیں مشن دیا ہے رمضان کے سارے روزے رکھنے کا اور اس طرح ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں جی بالکل واہ ماما مجھے بھی سارے روزے رکھنے ہیں اور ایک اچھا انسان بننا ہے ہانا کو بھی ہانا کو بھی چھیک ہے اگر تو روزہ رکھنا ہے تو تم دونوں کو سہری میں اٹھنا ہوگا ضرور پاپا میں سہری میں اٹھ جاؤں گا اس میں کونسا بڑا مسئلہ ہے میں بھی اٹھوں گی ہم فجر میں اٹھتے ہیں ملکے روزہ رکھتے ہیں فجر سے مغرب تک اپنی بھو پیاس کو روکتے ہیں جب ہم ایسا کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے اور وہ اپنی رحمتیں ہم سب پہ برساتا ہے عمر ہانا یہ کھاؤ گے ہاں ہانا چلو شکریہ نورو لیکن ہمارا روزہ ہے ہاں 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 اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں افتار کا وقت ہو گیا نہیں ابھی وقت نہیں ہوا ابھی تو زہر کی آزان مکہ ہے ہاں ماما بھوک لگی ہے بہت نہیں رکھ سکتی روزہ کیا میرے کھانے سے اللہ ناراض تو نہیں ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوگا اللہ سب جانتا ہے کہ بچے اتنی دیر تک بھوکے نہیں رہ سکتے ہاں اومر بیٹا کیا تمہیں کچھ کھانا ہے اومر کیا تم بھی سونا چاہتے ہو مجھے نہیں سونا کیا میں روین کے ساتھ کھیلنے جاؤں ماما ہاں بلکل بس اپنا خیال رکھنا یے تمہیں دیکھ کے اچھا لگا کیسے ہو تمہارا تو روزہ ہوگا نا کوئی بات نہیں میں کھیل سکتا ہوں میں اچھا محسوس کر رہا ہوں اومر مجھے پیاس لگی ہے میں ابھی آتا ہوں مجھے پیاس لگ رہی ہے مجھے پیاس لگ رہی ہے ہاں 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 اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں روزہ کھل گیا نہیں بیٹا ابھی صرف اثر ہوئی ہے تھوڑا وقت پاکی ہے ہاں 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 زرہ سپھ رکھو بیٹا لیکن اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو تم کھانا کھا سکتے ہو کوئی بات نہیں دھوک اور پیاس برداشت کرو اللہ خوش ہوتا ہے وہ سبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے ہاں کوئی بات نہیں ماما میں سبر کر لوں گا مجھے اچھا انسان بننا ہے ٹھیک ہے چلو نماز پڑھتے ہیں آمین اسلام علیکم والیکم السلام بابا گھر آ گئے یہ لو بیٹا اللہ اکبر اللہ اکبر آمین امیر یہ بتاؤ آج روزہ رکھ کے آپ کو کیسا لگا الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا میں بھی کل دوبارہ روزہ رکھنے کی کوشش کروں گی ٹھیک ہے ہانا جب ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے اور وہ اپنی رحمتیں ہم سب بھی برساتا ہے اسلام علیکم تو دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ ہمیں سبر سکھاتا ہے اور سبر ہمیں ایک اچھا انسان بناتا ہے الحمدللہ چلو مسجد کو ساف کریں آو بچوں کیا آپ وہ سب چیزیں لائے ہیں جو میں نے مانگوائی تھی جی ہمیں آئے سائے دمان بہت اچھے کچھ ہی دنوں میں رمضان چورو ہونے والے ہیں تو اس سے پہلے ہم سب مل کر مسجد کو ساف کریں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنی مسجد کو ساف رکھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں جنت میں ایک شاندار محل دے گا یہ محل کیا ہوگا ہے محل کا مطلب ایک شاندار بڑا سا گھر ہاں استاد موسا کیا وہاں پر بہت چارے بلیاں ہوں گی جن سے ہم کھیل سکے کیا وہاں بہت سارے جہاز ہوں گے اور راکٹس بھی اور ڈائنساور اور آپ شار بھی سب کچھ ہوگا وہاں ڈائنساور ہو یا شار یا پھر ہو کوئی جہاز وہاں سب ملے گا جو چاہو گے جنت ہے وہ وہاں ہر چیز ملے گی ایسی چیزیں جن کا تم تصور تک نہیں کر سکتے باو میں مسجد ساف کرنا چاہتی ہوں بہت اچھے سے ساف کروں گی پھر مجھے بھی محل ملے گا بہت اچھے کلاس چلو شروع کرتے ہیں صفائی آؤ مل کر ہم مسجد کو چمکا دیں چمکا دیں صفائی سے ہر چیز ہو جائے گی پاک اچھو آہ آہ مکری آہ 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 ہائہ ھاہہ.... ہٹا его ہٹا اسے میرے اپر سے ہٹا ما شہاللہ اللہ اکبر یہ دیکھو اس طرح کرو صفائی سمجھ گئے جی صلات میں اس کو چمکاؤں گی بہت اچھی طرح پھر مجھے بھی ایک محل ملے گا بہت اچھے کلاس چلو شروع کریں صفائی آؤ مل کر ہم مسجد کو چمکا دیں چمکا دیں سفائی سے ہر چیز ہو جائے گی پاک اللہ اکبر کیا اوپس ہانا اس سے ساف کر دے گی ساری میں نے جان کر نہیں کیا کوئی بات نہیں چلو اب سارا کچھرا باہر پھیک دیتے ہیں کیا تم میری مدد کروں گی جی میں آپ کی مدد ضرور کروں گی اور بہت اچھے سے صفائی کروں گی پھر مجھے بھی محل ملے گا انشاءاللہ چلو کلاس شروع کرتے ہیں صفائی آؤ مل کر ہم مسجد کو چمکا دیں سفائی سے ہر چیز ہو جائے گی پاک میں نے کل جکھایا پورا کچھرا اٹھاؤں گی مسجد کو میں چمکاؤں گی تاکہ مل جائے مجھے وہ انام انشاءاللہ سوری صوفی میں یہ سب اٹھا لوں گی ہانا کیا ہوا تم روکی ہو رہی ہو بیٹا میں یہاں سب کا کام خراب کر رہی ہوں کیونکہ مجھے صفائی کرنے نہیں آتی اللہ تعالی نراز ہوں گی اور اب جنت میں محل بھی نہیں ملے گا ہانا ہانا کس نے کہا تمہیں اللہ محل نہیں دے گا ہاں ٹھیک ہے تمہیں کام کرنے میں مشکل ہو رہی ہے لیکن اللہ بہت پیار کرتا ہے ہم سے تم نے مسجد کی صفائی کرنے کی پوری کوشش کی اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی تمہیں انشاءاللہ وہاں پر محل ضرور دے گا بلکل صحیح کہا کیا واقعی اللہ تعالی بہت اچھے ہیں استاد موسا عمر بھائی چلے مسجد صاف کرتے ہیں بہت اچھے بچوں مجھے تم سب پر فخر ہے الحب اللہ مسجد کو صاف کرنے سے اللہ ہوتا ہے خوش اور وہ دے گا ہمیں اس کا انام انشاءاللہ اسلام علیکم اگر ہم مسجد کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں جنت میں محل دیں گے چونکہ مسجد میں سب نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پر آت پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں اور مسجد کو صفاء کرتے ہیں الحب اللہ مزید ویڈیوز بہت جلد آ رہے ہیں آئے سبسکرائب کریں عمر ارحانا مزید ویڈیوز بہت مزید ویڈیوز بہت جلد آ رہے ہیں